موسیقی اور اس نے ایک چادر اترتے ہوئے دیکھی اور آواز آتی ہے خدا مند کے کہ تو ان کو کھا ان کو بھوک لگی ہوئی تھی تو یہ اگر خدا مند خدا یہ نہ چاہتا تو وہ کبھی بھی غیر قوموں کے پاس نہ جاتا یہ رویا تھی یہ بے خودی تھی اگر وہ بے خودی میں نہ جاتا تو پھر کیا کیا ہوتا وہ کبھی بھی غیر قوموں کرنیلیس کے خاندان کو نہ جین سکتا آج جو بے خود ہوتے ہیں بے خودی یا مدہوشی میں جاتے ہیں یہ بائبلی لفظیں ہیں یا اندے مو گرنا یہ بائبلی زبان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹائپس آف سلین سلین کی ٹائپس کتنی ہیں اور یہ بہت اہم مضمون ہے آخری وقت کے حوالے سے جیسے میں نے بتایا کہ ٹائپس آف سلین تو میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ مو کے بال گرنا اور انگلش میں جو الفاظ اس کے لئے استعمال ہوئے ہیں فالنگ انڈ سپیرٹ ریسٹنگ انڈ سپیرٹ اور یہ انگلش میں لفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اب جو ہے نمبر دو سوال نمبر دو ٹائپس آف سلین بے خودی کی اقسام بے خودی کی اقسام کیا کیا ہیں نمبر ون بیبلیکل سلین بائبلی سلین اور دوسرا لفظ کیا ہے کیریزمیٹک سلین جو آج کل پینتی کوسٹل کیریزمیٹک مومنٹ ہے یا پروسپیرٹی گاسپل پریچر ہیں جن کی نگاہ میں پیسہ ہی سب کچھ ہے اور پیسے کی خاطر وہ ایسے جیسی ٹیکٹیٹس کھیلتے ہیں لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ کھیلتے ہیں ایسے جیسے ایسے لوگوں کے ذہنوں کو ہپناٹائز کر لیتے ہیں اور یہ کہہ ان کے پاس جو جیسے کہ فارس کا موقع کا ذکر ملتا ہے اس کے اندر دانیل دسوے باہ میں تو یہ موقع ہے جو انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں یہ جادوکر جو ہیں انہوں نے ایسے موجیشن جو ہیں جادوکر جو ہیں بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے اور اس سے لوگوں کے ذہنوں کو اس قدر کیپچر کرتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جیسے عقاب اپنے شکار کو پکڑ لیتا ہے مضبوطی کے ساتھ تو شکاری کتنا شکار کتنا بھی چھوٹنا چاہے وہ نہیں چھوٹتا تو ایسے ہی جب یہ لوگ جن کا میں نے ابھی ذکر کیا میں بار بار ریپیٹیشن نہیں کرنا چاہتا وہ لوگ اس کو کیریزمیٹک پریچر کو سب کچھ سمجھتے ہیں ان کے لیے مرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں ان کے لیے جو کچھ وہ کہتا ہے اب رات کو بلایا صبح بلایا دپیر کو بلایا سب جانے کے لیے تیار ہیں اور یہاں ہم بلاتے ہیں تو لوگ ٹائم بھی بھی نہیں آتے ساری تو سی دیٹ تو آج لوگ جو ہیں جو میں نے لاسٹ ٹائم میسیج دیا تھا فالس پرافٹ دیروں کی تداز سے مارکیٹ میں آگئے ہیں میں اس کو لفظ مارکیٹی بولوں گا اور یہ سپیرچول مارکیٹ ہے اور لوگ ترہ ترہ سے جو کام کر رہے ہیں اور اس میں آگے بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں اور دائی یکیوں پر بہت زور دیتے ہیں ڈونیشنز پر بہت زور دیتے ہیں اور رات تو رات چاہتے ہیں کہ اپنی بلڈنگیں خڑی کر لیں آپ جتنے بھی بڑے بڑے آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں ٹی وی وینجلسٹ وہ بارہ بارہ چوبیس چوبیس کیمرے ان پر لگے ہوتے ہیں بغیر کیمرے کے وہ سامنے نہیں آنا چاہتے ہیں اور میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ بات شیئر کی تھی کہ جو لوگ پہلے اچھے خادم جنہوں کا ہم کہتے تھے میں نے نام ان کا پہلے بھی نہیں لیا تھا اب بھی ان کا نام نہیں میں لے رہا اور انہوں نے جب دیکھا کہ اب ان کی پبلک بڑھتی جا رہی ہے تو انہوں نے بھی اپنے جسم پر ٹیٹیوز بنا ریشور کر دیا فیمل جو جتنے خادمائی ہیں ان کے اپنے ٹیٹیوز دیکھیں گے تو یہ ورڈ فیم کے جو لوگ ہیں یہ اس کا چلہ کارتے ہیں کمروں میں بند رہتے ہیں اور دور دراز انہوں نے ہٹ بنائے ہوتے ہیں رات کو وہاں جا کے مشکے کرتے ہیں زیادہ تر لوگوں کو یہ نائٹ پریرز کے لیے بہت بلاتے ہیں پھر صبح کیا ہوتا تم لوگوں کو صبح کیوں نہیں بلاتے رات کو ہی آپ کو ٹائم ملتا ہے تو رات کو وہ جو عمل کرنا چاہتے ہیں آسانی سے وہ عمل ہو جاتا ہے میرا دل دو کرتا ہے ان کے نام لینے کو لیکن میں مجبور ہوں میں سٹیس ان کے نام ان خادموں کو جو بڑے بڑے خادم ہیں آج کل چھوٹے چھوٹے خادم بھی آگے ہیں سپریچل مارکٹ میں لیکن بڑے بڑے خادم جو ہیں خادمائیں جو ہیں جن کے نام ہیں جو ٹی وی پریچرز ہیں اور جن کے بڑے بڑے جو ہے پیروکار ہیں اور ان کی بات جو کہتے ہیں کہ یہ بات جو کہی ہے مارے خادم نے پریچر نے یہ سمجھو کہ منان جو ہے خدا نے کہہ دی ہے ان کو خدا کے برابر سمجھنا چروع کر دیتے ہیں اس کے خلاف کوئی بات سننا پسند نہیں کرتے اور آج میں نے یہ بتایا تھا کہ اس دور میں لوگ کس کے پیچھے بھاگتے ہیں جو خادم موجزے کرے جو خادم پیچھے گرائے سمجھتے ہیں کہ یہ خادم بہت اس کے پاس پاور ہے اور چاہے اس کے پیچھے کوئی بھی سپریٹ کام کر رہی ہو میں نے ابھی بتایا تھا there are two types of slaining کونسین دو بتائی میں نے نمبر one یاد بھی ہے جب بھول گئے biblical slain اور charismatic slain جس کو میں نے نام دیا تھا penthe coastal charismatic preachers یا evangelists یہ وہ لوگ ہیں نمبر دو دو قسم کی slaining آج خدا کی فرق ہے جو آج ہم اس فرق کو سکھیں گے تو پہلے دو سوالوں کے جواب میں نے آپ کے ساتھ share کیے ہیں تو آج خدا مند خدا ہماری انکھیں کھولنا چاہتا ہے ہمیں awareness دینا چاہتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ لگاتار ہر فرائیڈے کے فرائیڈے ٹائم نکال کے آئیں اگر ان پریچروں کے پیچھے لوگ اندہ دو دن بھاگتے ہیں تو ہم سچی تعلیم پانے کے لئے کیوں نہ آئیں کیا میں نے صحیح کا جی غلط کہا لیکن سچی تعلیم کے آگے اب ابلیس بند باند دیتا ہے جب آپ نکلتے ہیں تو ایسی کوئی بات کوئی چھوٹی سی بات ہوگی لیکن بڑی بات نہیں ہوگی اگر وہ کام نہیں بھی کریں گے تو کہ مسئلہ نہیں ہے وہ آپ کو مینگنیفائی گلاس لیا کے بڑی بڑی باتیں کرنا دکھائے گا تاکہ آپ آئی نہ سکیں اگر وہ کام اس وقت آپ نہ بھی کریں تو وہ کام ہو جائے گا بعد میں بھی ہو سکتا ہے اور بہت ساری رکابٹے اس طرح کے ساتھ راستے میں ابلیس لے کر آتا ہے تو یہ میں نے چاند ایک موٹی موٹی باتیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہیں اب what is difference between biblical slang and charismatic slang یہ بہت عام ہے سیکھنے کے لیے بڑی اچھی بات میں کہتا ہوں کہ اپنی کافی پینٹ سے لے کے آیا کرے خاص کر وہ لوگ جو کلام سیکھنا چاہتے ہیں اور سکھانا چاہتے ہیں دوسرے لوگوں تک پنچانا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے میسج بہت عام ہے میں ان بہن بھائیوں کو بھی ویلکم کرتا ہوں جو اس وقت آن لائن ہمیں واج کر رہے ہیں جو آن لائن ہمیں واج کر رہے ہیں میں ان سے رکویس کروں گا کہ آپ اس میسج کو جن کو آپ جانتے ہیں ان تک بھی پنچائیں اس میسج کو ہم وائرل کر دیں گھر گھر تک ہم پنچائیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں خاص کر نوجوان جو آج کل ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کر دیفنڈ کرتے ہیں اپنے ان پریچرز کاش کہ یہ آواز میری ان تک بھی پہنچ سکیں کیونکہ خدا کا کلام ان لوگوں کو توڑ سکتا ہے انسان نہیں خدا کا کلام ہی ان لوگوں کو توڑ سکتا ہے تو میں اور آپ ایسے لوگوں کو جو غلط دو نمبر پریچرز کے پاس سے گمراہ اور فالس میں نے بتایا تک آخری وقت میں فالس پرافٹ جھوٹے نبی اور جھوٹے استاد آئیں گے بڑا علم ہوگا ان کے پاس علم تو بلیس کے پاس بھی ہے اور وہ بھی ایسے ایسے کام کر رہا موزر جنہی کے لیے تو خدا یسے مسیح نے کہا تھا کہاں کہا تھا متیس ساتھ میں باپ میں کہ تم آئے ملاؤنو میرے سامنے سے کیا ہو جو کیوں دور ہو جو کیونکہ جو ان کے بارے میں خدا یہ کہا کہ درخت آپ نے پھلوں سے پچانا جائے گا اور خدا نے ان کو کہا کہ تم میرے سامنے سے دور ہو جو وہ کیا کہیں گے بھی آگے سے کیا خدا مند ہم نے تیرے نام سے بدرویں نہیں رکھا لی کیا تیرے نام سے ہم نے موزر نہیں کیے ہمارے کتنے فالورز سے خدا مند آپ کو نہیں پتا خدا مند کہے گا میری واقفیت ہی نہیں خدا مند بولے گا میری تم سے کوئی واقفیت ہی نہیں ہے تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل پر نغاہ کریں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم ہر قسم کے پریچر کو گھر میں بلا لیتے ہیں بغیر جانے وقلام میں لکھا ہے پہلا یونہ چار باپ اس کی چار عہد ہے پہلی سے چار عہد تک کہ آخری وقت میں روحوں کو پچانو کیونکہ ابلیس یا شیعتین کی روح میں گمراہ کرنے والی روحیں گھر میں چھوڑ دیتا ہے تو ہم جو بڑے ہیں ماں باپ کسی وقت ہم نے ان کو آنے دیا مارے بچے جو ہے ان سے ان کے فین ہو گئے ہم نے خود ہی ان کو اپنے گھر میں آنے کی جازہ دی جب دیکھا کہ اب یہ کام غلط ہو رہا ہے تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں تو اب خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ جو بچے خدا سے دور ہو گئے ہیں ماری دعا ہے کہ خدا ان کو بھی واپس بھیر کر اپنے گلے میں لے کر آئے تاکہ وہ جہنم میں نہ جا سکتے کیونکہ جھوٹے استاد اور جھوٹے نبی کہاں جائیں گے چھے سو چھے سٹھ کا جو عدد ہے یہ میرا میسج فیس بک پہ ڈالا ہوا ہے وہ سنیں میرے سارے اینڈ ٹائم کے میسجز آپ لوگ کو ملیں گے اور جو بین بھائی فیس بک میں دیکھنا چاہتا ہے یا یوٹیوب پہ دیکھنا چاہتا ہے وہ ضرور ہم سے یوٹیوب کا لے کے جائیں اس کا نمبر لے کے جائیں یوٹیوب کا جو میسج ہے جس کے آپ سرچ کر کے ہماری فائل کو کھول سکتے ہیں یوٹیوب فائل کو کھول سکتے ہیں اور اس کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور ہر نیا میسج آپ کے پاس آ جائے گا ہیلیلویہ آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہے can I see your hand one two three four تھوڑے سے لوگ ہیں تو آج میں چاہتا ہوں کہ باقی سب جن کے جن کے ہاتھ نہیں اٹھے آپ آج پہلی فرصت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو آپ کریں آن کریں تمہارا پیج کھل جائے گا میرے سارے ایک ہزار سے زیادہ بھی سرمن ہیں ایک ہزار سے زیادہ سرمن ہے فیس پوسٹنگ جی ہے ٹیسٹمنی ہیں تو میں کبھی ٹیسٹمنی آپ نے موں سے نہیں سنائیں میں چاہتا ہوں جو بڑے بڑے کام خدا نے کی ہے وہ کبھی میں ذکر نہیں کرتا کیونکہ میں خدا کے کلام کو پروجیکٹ کرتا ہوں آج سب سے بڑا موجزہ کیا ہے what is biggest miracle in this world ہاں second keranthian chapter 5 verse number 14 کیا لکھا ہے دوسرا keranthian پانچ باب چود بیاد جو مسیح یسو میں نیا مخلوق ہے حالیلویہ نیا مخلوق جو ہے جب ہم توبہ کر لیتے ہیں اور ان سارے دھندوں کو بلیک دھندوں کو چھوڑ دیتے ہیں اپنا جیون یسو کو دے دیتے ہیں تو اس دن ہم پیدا ہوتے چاہے آپ کی عمر جو ہے پچاس سال کی ہے ساٹھ سال کی ہے ستر سال کی پچیس سال کی ہے تیس سال کی ہے ایک خاتون ستر برس کی تھی اس نے بلی گرام کی میٹنگ میں توبہ کی اگلے پروگرام میں وہ گئی تو وہ رو رہی تھی بلی گرام کے ساتھ مل کے تو بلی گرام نے کہا کیا ہوا آپ کو آپ نے تو توبہ کی تھی تو اس نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہی کہ میں نے توبہ کی تھی مجھے معلوم ہے کہ میں خدا کی بیٹی بن گئی ہوں تو پھر کیوں رو رہی ہے کہنے لگے میں اس لیے رو رہی ہوں کاش کہ میں جوانی میں توبہ کر لیتا اور میں اپنا جیمن یسو کو دے دیتی اور خدا کا روح میرے اندر جنبش کرتا ہے اب تو میں چل پھر بھی نہیں سکتی اور میں بھاگ دوڑ کر روحوں کو تیرے لیے جیتی حالیلوی ہے خدا کا روح آج مجھے اور خدا کا پاک روح پہلی بات جنبش کر رہا ہے جیسے ہی جیسے پانیوں کی سطح پر خدا کا روح جنبش کرتا تھا کچھ نہ ہوا جب تک پاک روح جنبش کر رہا ہے تو کچھ ہوا بولیے بھئی میں گورا قبرستان میں کلام نہیں سنا رہا نہیں ہوا کب ہوا جب کلام کیا روشنی تاریکی سے کیا ہو جائے جب کلام کیا تو موجزہ ہوا حالیلویہ تو میری بہن میرے بھائی آپ کسی بھی پرابلم کے اندر آئے ہیں اس وقت خدا کا پاک روح آپ کے بعد بعد گودے گودے نس نس میں گزرا ہے آپ کی سپائن آپ کی بیک ایک ہیڈ ایک نفسیاتی پرابلم وٹ ایور پرابلم یو آر سفرنگ پروم جیسے ہیلنگ کینڈ جو کلافر جیسے حالیلویہ پریز گان قضاون کا شکر اور اس کی تعریف اس کی تمجید ہو تو آج لوگ جو ہیں ان خادموں کو بڑا سمجھتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ سلین جو کر رہے ہیں وہ بھی بیبلیکل سلین نہیں میں ابھی اس طرف آ رہا ہوں خاص میسج کی طرف تو میں وقت ضائع کیے بغیر بعد میں اگر کوئی کوئی کوئیسٹن ہوتا آپ لوگ کر سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی آپ نے میسج کو آگے بڑھا ہوں یہ تیسرا کوئیسٹن ہے پہلے ہم سیکھ لیتی ہیں دیر آر سم ڈینامی نیشنز میں نے کیا کہا دیر آر سم پیچھے کو گر جاتے ہیں اور کلیپس ہو جاتے ہیں ان کے پوسچر ہی بدل جاتے ہیں ایسے تڑپتے ہیں جیسے مشلی تڑپتی ہے تو ایسے لوگوں کو دیکھ کر مجھے ترس آتا ہے اور پھر بھی انہیں میں گھستے ہیں یعنی ایسا شیطان نے ان کا دماغ بند کر دیا ہے دیکھتی ہیں کہ کیسے یہ ان کے حالات ہیں اور انہوں نے یہ وہ پریچر ہیں جنہوں نے راتو رات چلے کٹے اور میجک کے ساتھ سپریٹ ڈیمنز کو حاصل کیا اور اس ڈیمنز کے ذریعے اس پاور کو کنڈلی سپریٹ کو حاصل کیا اور پھر اس پاور کو ان کے اندر جو پاور آتی ہے بیدار ہو جاتی ہے تو پھر اس پاور سے وہ اپنے کام کرتے ہیں جب ہاتھ رکھتے ہیں تو لوگ پیچھے کی طرف سے لینے ہوتے ہیں بائبل کی روح سے نہیں اور کوئی بھی آبجیکٹ سے چھوتے ہیں پہنے آگے کر دیا تو چار سو چالیس ووٹ کل پیچھے جا کے گرا کپڑے مارنے سے لوگ گرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پریچر ہے وہ اپنے کپڑے پھینک رہا وہ اور تڑپنا شروع ہو جاتے ہیں ان کو کیا ملتا ہے یار سمجھ نہیں آتی کیا لوگوں تڑپتے ہوئے خوش ہوتے ہیں افسوس ہے ایسے پریچر پر افسوس تو ان پریچر پر بھی ہے لیکن افسوس ہمارے بچوں پر بھی ہے ینگ جنریشر پر بھی ہے جو بھٹک رہی ہے ہمیں اپنے گھروں کے اندر ایسی روشنی لانی چاہیے بائبل ٹیچنگ ہونی چاہیے کسی خادم کو بقیادگی کے ساتھ گھر میں بلائیں تاکہ جیسے ہم بچوں کو ٹیوشن دیتے ہیں کیوں ٹیوشن پڑھاتے ہیں بچوں کو بولیے زور سے ٹھیک ہے آپ سمجھ گئے ہیں تو کتنے ہیں جو بائبل کی ٹیوشن رکھوائی جنہوں نے گھر میں کیا نیسی جو رہے ہیں زیرو زیرو پرسن شاید میری باتیں آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہے یا نہیں لگتی لیکن یہ سچائی ہے ہم جو ہے بائبل کے لیے اپنی جو ہے علم تحصیل کے لیے سکولنگ کے لیے بڑے بڑے ٹیوٹر رکھ لیتے ہیں دس ہزار کی ٹیوشن رکھ لی اور خدا کے خادموں کو اپنے گھر میں ٹیوشن کے لیے نیام لگاتی یا خدا کے خادموں کو سننا ہی نہیں چاہتے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایسے پریچر ہیں وہ میں نے پہلے بتایا نائٹ پریئرز رکھتی ہیں اور چرچز میں جانے سے منع کرتے ہیں تاکہ انہیں پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیں وہ ان کو چرچ جانے سے منع کریں گے اور عام فیلوشیب میں جو خدا کے لوگ ہیں اس فیلوشیب میں بھی جانے سے منع کریں کیوں منع کرتے ہیں تاکہ ان کی تکان چلتی رہے اب کوئی بچہ ایسا یہاں آئے گا تو پاکروس کا ذہن کھول دیا وہ سپیرٹ جیسے نے اس کو کمزے میں کیے بات اس پیرٹ میں سے نکل گئی کہ آپ لوگوں کو یاد ہے کہ یہ ایسا جب پالوسرسول جو ہے گیا تھا افسس میں تو ان لوگوں کے اندر جو ہے ان کے جو مالک تھے ایک لڑکی تھی جس میں جو ہے غیب دانڈرو تھی اور وہ ان کے لئے بڑا مال کماتی تھی اسی طرح ان کے پاس بھی غیب دانڈرویں ہیں تو وہ ان کے پیچھے چلاتی رہی کہ یہ خدا کے بندے ہیں یہ سچی تعلیم دیتے ہیں تو اس سچی تعلیم سے کیا ہوا کہ پالوسرسول نے اس غیب دانڈرو کو جھڑکا وہ ازاد ہو گئی ان کے مالکوں کے ساری جو عیش و شرطی بجاتی رہی تو اگر ان پریچرز کی جو ہیں جو دو نمبر پریچرز ہیں جو میں نے ابھی بتایا میں بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا اگر یہ لوگ یہاں پر آئیں یا کسی بھی بادت میں جائیں جو خدا کے مسئلہ سے کلام سنا جاتا کلام تبدیل کرتا ہے لوگوں کی زنگیاں بدل جاتی ہیں تبدیل ہو جاتے ہیں لوگ وہ یہاں آئیں گے تو ایسے خادموں کی کمائی ختم ہو جائیں گے کتنے لوگ ہیں جو باہر سے ان کو ڈینیشن بھیجتی ہیں دائیہ کیاں بھیجتی ہیں حاصل کرتے ہیں پیسہ تو خدا مند خدا آج یہ چاہتا ہے کہ ہم اس بات کو سیکھیں تو میں نے یہ کہا کہ جب کوئی خادم ہاتھ رکھتا ہے تو لوگ گرتے ہیں اور پیچھے کی طرف گرتے ہیں اور جب گرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ان کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے ہوتا یہ نہیں ہوتا ان کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے کیوں کھڑا ہوتا ہے کہ جب وہ گرے تو اس کو برین ہیمرج نہ ہو جائیں اس کو دماغ میں چوٹ نہ لگ جائیں اور پکڑ کے اس کو نیچے لٹا دیتے ہیں لیکن بیبلیکل سلینڈ میں جب میں جاؤں گا تو ایسا نہیں ہے کوئی کسی کے پیچھے کھڑا نہیں ہوتا تھا اب یہ میں نے تھوڑا سا آپ لوگوں کو نالج دیا جو پینتی کاؤسٹل کیرزمیٹک مینجلس نے ان کے بارے میں بتایا کہ جب وہ ہاتھ رکھتے ہیں تو ان کے ہاتھ رکھنے سے کیا کیا ہوتا ہے اور ہے میں نے ایک آدمی سے سوال کیا کہ یہ لوگ بیک ورڈ کیوں گرتے ہیں کیوں گرتے ہیں نہیں پتا آگے کی طرف سے پریشر ہوتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بات بھی صحیح ہے کہ یہ جب سلینڈ کرتے ہیں تو نہیں گرتا نا تو پھر جھٹکے دے دیتے ہیں بلے کی گردہ نہیں ٹوٹ جائے اس کی اور وہ گرتا نہیں ہے پھر آپ پیچھے جو کھڑا ہے آگے کرے گا پھر دھکا دے گا اس کو نہیں گلا پھر آگے لائے پھر دھکا دیا تو ایسے لوگوں کے اوپر تس آتا ہے کہ ان کے ماں باپ نے کیا یعنی بچوں پر نگاہ نہیں کی اکثر کسی نے کہا ہے اگر کسی بچے نے ماں کا دودھ پیا ہے تو وہ کبھی بھٹک نہیں سکتا یہ سمسی کے اگزیمپل سے میں نے لیا کہ میری بھیڑے میری آواز سنتی ہیں وہ غیروں کے پیچھے نہیں جاتے ہم نے اپنے بچوں کو بچپن میں تعلیم ہی نہیں دی اس لیے وہ بھٹک گئے ہیں اگر بچپن میں تعلیم دی ہوتی تو وہ نہ بھٹکتے ہیں آج ماری نوجوان بچیاں غیروں کے ساتھ کیوں بھاگ رہی ہیں کلام کہتا ہے حسیہ چار چھے میں کہ میرے لوگ عدم معرفت سے کیا ہوئے ہلاک ہوئے عدم معرفت سے ہلاک ہوئے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس سے شیئر کیا کہ یہ لوگ پیچھے کیوں گرتے ہیں تو اس نے جواب دیا کہ یہ اس لیے پیچھے گرتے ہیں تاکہ اگر آگے کو گریں گے تو پادری کو چوٹا لگ سکتی پادری کو پر گریں گے تو اب یہ ذرا غور سے اپنے دماغ کو کھولیں اس کا مطلب ہے کہ وہ روح کی سلینگ وہ مدہوشی نہیں ہے وہ تو سوچ کے گر رہے ہیں آپ اگری آپ بولے کہ صحیح بات ہے یا غلط بات ہے صحیح بات ہے یعنی وہ گر رہے ہیں کہ پادری کو پر نہ گریں تو ان ساری باتوں یہ ثابت ہوا کہ یہ بیبلیکل سلیننگ نہیں ہے یہ ان بیبلیکل ہے اور جو بیبلیکل سلیننگ ہے اس کی طرح ہم جلتے ہیں جلدی سے وقت بھاگ رہا ہے کیا کلام مقدس میں پدہ سے لے کے مقاشفہ تک کوئی ایسا ریفرنس میرے ساتھ رہیے ملتا ہے جب نبیوں نے یا پغمبروں نے یا رسولوں نے یا یسو مسیح نے کسی پر ہاتھ رکھا ہو تو وہ گرے ہوں جواب ہاں یا نہیں آپ لوگ کہا تھنڈے میں میں اتنی زور سے بول رہا تھا آپ لوگ بولیں یس نو نو زور سے بولیں نو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بولیں وان ویٹ ٹریفک نہیں ہو لوگ دیکھنے والے یہ کہیں کہ بردہ جویتی جو کرے بولتا جا رہا ہے تو لوگ سنیں کہ واقعہ ہی جو پریچر ہے اور کانگریگیشن ہے وہ دونوں ہم خیال ہیں وہ ایک ہی روح میں بندے ہوئے ہیں تو پوری بائبل میں میں نے 48 ٹائم یہ ہے بائبل ختم کیا تقریباً کوئی ایسا حوالہ نہیں ملتا کہ کسی کے ہاتھ رکھنے سے کوئی گرا ہو پیچھے گرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو ہاتھ رکھنے سے پوری بائبل میں نئے ایدنامے میں بھی کوئی آگے موں کے بال نہیں گرا تو بیبلیکل سلین میں یہ فرق کیا ہے کہ وہاں لوگ جو ہیں کیریزمیٹک سلین میں لوگ پیچھے کی طرف گرتے ہیں اور ان کو گرانے والے ہوتے ہیں ان پر ہاتھ رکھنے والے ہوتے ہیں ان کے پیچھے کوئی کھڑا ہوتا ہے ان کو ہاتھ مار مار کر گراتے ہیں اور لوگ سیکھنا چھکانا اور مچھلی کی طرح تڑپنا شروع کر دیتے ہیں یہ ساری باتیں میں نے شیئر کر دی ہیں اور جو بائبل کے مطابق گرتے ہیں وہ موں کے بال گرتے ہیں وہ ابھی ہم سیکھیں گے والا جات کے ساتھ وہ موں کے بال گرتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کلام مقدس میں میں وہ خاص خاص باتیں چن کر آپ لوگ کے پاس لائے ہوں کلام مقدس میں نبی پغمبر رسول اور شگرد تو گرے کیا کوئی عورت بھی گری یس نو نو زور سے بولیں کوئی عورت نہیں گری تو آج کیا بھئی سب کچھ ہو رہا ہے پرانے وقت جب خدا کی اسمسی کو لوگ پکڑنے کے لئے وہ آگے جا کے والا میں نے بتانا تھا تو اگر آپ لوکہ چوبیس باب اور اس کی چوالیس اور پنچتالیس اعت پڑھیں تو لکھا ہے کہ وہ ساری باتیں جو ایک دنیا کی سپیرٹ ہے اور ایک اسمانی سپیرٹ ہے ایک خدا مند کی روح کی سپیرٹ ہے یہ والا میں نے کون سے دے دی ہے پہلا کرنٹی اور دو باب اس کی دسمی ہے پرس کرنٹین ایک دنیا کی روح ہے ورڈلی سپیرٹ ہے اور ایک ہیملی سپیرٹ ہے اسمانی سپیرٹ ہے اور خدا کا روح سب کو تیہ کی باتیں جان لیتا انسان کے علاوہ جو ہے کوئی کسی کی بات نہیں جانتا لیکن خدا مند خدا تیہ کی باتوں کو بھی جان لیتا ہے تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں جتنے لوگ بھی گرتے ہیں وہ بائبلی سلین میں موں کے بھال گرتے ہیں جب وہ گرتے تھے ان حوالہ جاتے جو میں بتا رہا ہوں ان کے سامنے کچھ ہوتا تھا یا تو وہ خدا کا جلال دیکھ رہے ہوتے تھے یا کوئی روحہ دیکھ رہے ہوتے تھے تو پھر وہ اس پاور کو برداشت نہیں کر سکتے تھے تو پھر وہ موں کے بھال گر جاتے تھے وہ موں کے بھال گر جاتے تھے تو ان حوالہ جات سے ہم نے یہ سیکھا کہ کلام مقدس بیبلیکل سلین اور کیرزمٹ سلین میں ہم فرق سیکھ رہے ہیں جو بین بھائی ہمیں واج کر رہے ہیں مارے ساتھ انٹ تک جڑے رہے ہیں اگر آپ پورا فیدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ حوالہ جات کو ڈالتے جائیں اور اپنے پیاروں سے بھی شیئر کریں ہالیلویہ پریز گارڈ جاہو برے کی اب میں آخری پوائنٹ کہہ کے آگے بڑھوں گا جو بائبل میں لوگ گرے تھے بیبلیکل سلین میں گرتے تھے تو ان کو کیا کچھ حاصل ہوتا تھا یس نو بولنا آپ نو یس ان کو کچھ ملتا تھا آج جو گرتے ہیں وہ کپڑے کپڑے چاڑ کے پھر ویسے چلے جاتے ہیں ایک نوجوان کو میں جانتا ہوں وہ ایک عبادت میں گیا کرنگی کا واقعہ یہ تو وہ پہلے بھی نشہ کرتا تھا شراب پیتا تھا تو میں نے بیٹا کہا کہ آپ سلین ہوئے تھے تو کیا تبدیلی آئیے شراب چھوڑ دی کہ نہیں انکل میں تو شراب ابھی بیتا ہوں تو یہ ہے کوئی تبدیلی نہیں ہے دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں وہ پریچر بھی اور ان کے فالور بھی مسا مسا میں فرق ہوتا ہے ستاروں ستاروں میں فرق ہوتا ہے میٹھے میٹھے میں فرق ہوتا ہے گوشت گوشت میں فرق ہوتا ہے روح روح میں فرق ہوتا ہے اسی لئے تو خدا نے کہا کہ آخری وقت ایسے لوگ آئیں گے جو میری بھیڑوں کو گمراہ کریں گے اب میں جلدی سے حوالہ بیان کر رہا ہوں اور جن کے پاس مائک میں نے دیا ہے وہ پڑھتے جائیں تاکہ ہم اس کو وائنڈ اپ کریں جلدیل جو بھی پہلے نکال لے وہ پڑھ دیں اور دوسرا نکال کے رکھیں تین باب تہیس سید جیسی اس کمان کی صورت ہے وہ بارش کے دن بادلوں میں دکھائی دیتی ہے ویسی ہی آس پاس کی اس جگ مگاہر کی نموت تھی یہ خداون کے جلال کا اظہار تھا اور دیکھتے ہی اور دیکھتے ہی میں اوندھے مو گرا اور میں نے ایک آواز سنی جیسے کوئی باتیں کرتا تھا تینکیو اس کے سامنے کیا تھا اس کے لئے کے سامنے خداون کا جلال دیکھ رہا تھا اب یہ لوگ جو گرتے ہیں ان کے سامنے کیا ہوتا ہے پادری پادری کھڑا ہوتا ہے تو جو پادری کے اندر ہے وہ ہی ان کے اندر جائے گا اگری تو اب خداون خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس بات کو غور کریں اس بار پھر میں نے دوسرا حوالہ بتایا تھا ہسکیل تین باب تہیس ہے پھر دوسرا حوالہ نکال کے رکھیں تیسرا حوالہ ہسکیل ترتالیس باب اس کی تین ہے ہسکیل چپٹر فارٹی تھری ورس تھری تب میں اٹھ کر میدان میں گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداون کا جلال اس شوکت کی مانن جو میں نے نہر کپار کے کنارے دیکھی تھی کھڑا ہے اور میں مو کے بل گرا تبرو مجھ میں داخل ہوئی اور اس نے مجھے میرے پاؤں پر کھڑا کیا تینکیو تو یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی سامنے چیز ہے جس کو دیکھے وہ گرتے ہیں آپ ان لوگوں سے جو آپ کے جاننے والے اگر ہیں تو ان سے پوچھیں جب آپ سلین ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے کیا ہوتا ہے ان سے پوچھیں کوئیسٹین کریں اور اس کلام کو بھی ان کے ساتھ شیئر کریں اور پھر تیسرا والا میں نے بتایا تھا ترتالیس باپ اس کی تیسری ہے اور یہ اس رویہ کی نمائش کے مطابق تھا یعنی اس رویہ یعنی پہلے جو دیکھی گئی ہیں جو میں نے دیکھی تھی ہاں اس رویہ کے مطابق جو میں نے اس وقت دیکھی تھی جب میں شہر کو برباد کرنے آیا تھا اور یہ رویتیں اس رویہ کی معنی تھی جو میں نے نہر کبار کے کنارے دیکھی تب میں موں کے بل گر گیا اب اس میں آپ ساری باتیں لکھیں کہ اس نے کیا کیا دیکھا کیا کیا دیکھنے کے بعد وہ موں کے بل گرا اور اس کے بعد جو ہے میں نے بتایا آپ لوگوں کو 44 ورس 4 ہسکیل چیپٹر 44 ورس نمبر 4 پھر وہ مجھے شمالی پھاٹک کی راہ سے حیکل کے سامنے لائیا اور میں نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداون کے جلال نے خداون کے گھر کو محمول کر دیا اور میں موں کے بل گرا ہاں تو آپ نے اب تک کیا دیکھا کہ یہ ہسکیل نبی جو موں کے بل گر رہا ہے پیشے کی طرف نہیں گرا کسی نے ہاتھ نہیں رکھا صرف خدا جو کہ انویزیبل تھا وہ جلال میں اس پر زہر ہو رہا تھا وہ خدا کا جلال دیکھ رہا تھا خدا کے جلال میں وہ موں کے بل گرا ہیلیلویہ خداون کا شکر ہو اب جو ہے دانیل دانیل چپٹر ایٹ ورس نمبر سیونٹین پڑھیں آپ لو چنانچہ وہ جہاں کھڑا تھا نزدیک آیا اور اس کے آنے سے میں ڈر گیا اور موں کے بل گر پڑا اس نے مجھ سے کہا اے آدم ذات سمجھ لے کہ یہ رویا آخری زمانہ کی بابت ہے اور جب وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا میں گہری نین میں موں کے بل زمین پر پڑا تھا لیکن اس نے مجھے پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا اور کہا کہ دیکھ میں تجھے سمجھاؤں گا کہ کہر کے آخر میں کیا ہوگا باس پڑھیں تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں چنانچہ وہ جہاں میں کھڑا تھا نزدیک آیا اور اس کے آنے سے میں ڈر گیا اور موں کے بل گر پڑا اس نے مجھ سے کہا اے آدم ذات سمجھ لے کہ یہ رویا آخری زمانہ کی بابت ہے اور وہ کیا دیکھ رہا ہے خدا کا جلال دیکھ رہا رویا دیکھ رہا ہے ویجن دیکھ رہا ہے اور اس ویجن کتاب نہ لاتے ہوئے وہ کیا ہو گیا موں کے بل گر پڑا اور اس کے ساتھ دس باب ڈانیل ہی نے یہ رویا دیکھی کیونکہ میرے ساتھیوں نے رویا نہ دیکھی لیکن ان پر بڑی کپ کپی تاری ہوئی اور وہ اپنے آپ کو چھپانے کو بھاگ گئے سو میں اکیلا رہ گیا اور یہ بڑی رویا دیکھی اور مجھ میں تاب نہ رہی کیونکہ میری تازگی پس مردگی سے بدل گئی اور میری طاقت جاتی رہی پر میں نے اس کی آواز اور باتیں سنی اور میں اس کی آواز اور باتیں سنتے وقت مو کے بل بھاری نیند میں پڑ گیا اور میرا مو زمین کی طرف تھا اور دیکھ ایک ہاتھ نے مجھے چھوا اور مجھے گھٹنوں اور ہتیلیوں پر بٹھایا ہم سمندر میں تہر رہے ہیں کنارے ساٹھ کر ابھی ہم گھرے میں چلے گئے اور یہاں پر اگر آپ نوٹ کریں کون کون سی چیزیں ہیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ آپ آئیں ضرور بیٹھیں ضرور لیکن بائبل اپنی لے کے آئیں اور اس کو انڈرلائن کریں یہ طالب علموں تھے جب میں ٹیچنگ دے رہا ہوں جو سپیرٹ ان سلین ہے تو یہ آں مضمون نہیں ہے ہر ایک آدمی سنا سکتا ہے باقی مضمون تو توبہ کے بارے میں کناہ کے بارے میں اور اور بہت سر آسان مضمون ہیں وہ سنا سکتے ہیں لیکن دیکھیں تو یہاں بھی وہ خدا کی رویا کو دیکھ رہا ہے جو ساتھی دے وہ ڈر گئے ہیں وہ بھاگ گئے کہتا ہم اکیلہ رہ گیا وہ خدا کی ضروری میں اکیلہ رہ گیا اور قدر جب میں نے رویا دیکھی تو میں کب کبھی جھا گئی اور میں میرے میں طاقت جاتی رہی اور میں جو سنے رہا تھا اور میں مو کے بل کیا ہو گیا گر گیا وہ کسی کو باتیں کرتے ہوئے سن رہا ہے میری بہین میرے بھائی آج جو گرتے ہیں وہ کس کی بات سنتے ہیں کس کی بات سنتے ہیں یہاں پر لکھا خدا کی بات سن رہے تھے پرشتوں کی بات سن رہے تھے کیا فرق نظر آ رہا کچھ ہیلیلویہ پریز گارڈ جہو بھرے کی پھر متیس سترہ باب چھے جلدی سے پڑے پھر میں لوگوں کو موقع دینا چاہتا ہوں کہ پوچھ سکتے ہیں میتھیو سیمنٹین سکس یہاں پر خدا اندیس مزی پہاڑ پر ہے اور موسیٰ اور ایلیہ ان کو سامنے نظر آتے ہیں اور جب وہ نظر آتے ہیں تو خدا کا جلال اتنا تھا کہ وہ سب کے سب جو ہے شگر جو ہے تینوں شگر جو ہے موہ کے بل گر گئے آپ نکال کے پڑھ لے اوالہ نوٹ کر لے میتھیو سیمنٹین ورس سکس وہ یہ کہی رہا تھا کہ دیکھو ایک نورانی بادل نے ان پر سایا کر لیا نورانی بادل نے سایا کر لیا اور دیکھو اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں اس کی سنو آس تو سنی اور اس وقت خدا یسو مسیح کے لکھا کہ کوئی بات کر رہا تھا مسیح یسو سے بات دبارہ سے والا پڑے اور دگھوڑ سے سنی یہ بہت اہم ریفرنس ہے وہ یہ کہی رہا تھا کہ دیکھو ایک نورانی بادل نے ان پر سایا کر لیا اب کون کہہ رہا تھا اب اس کا پیچھے اس کا لنک ہوگا کہ وہ کہی رہا تھا وہ جو پیچھے اور آگے کو جوڑ رہا ہے دیکھو اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں آج جو گرتے ہیں کیا آپ بادل سے وہ باد سنتے ہیں نہیں نہیں سنتے کلام یہ ہے بیبلیکل سلین گیٹ اپ انڈر سلین ہم جانے اور پرخیں اور ایسی روحوں سے کنارہ کریں ان کو اپنے گھر میں نہ کسنے دیں کلام کہتا ہر روح کا یقین نہ کرو ہر آدمی کو ہاتھ بھی رکھنے نہ دو جن کو آپ دیکھتے ہیں اماندار ہیں سچے لوگ ہیں ان سے آپ باستہ رکھیں فیلوشپ رکھیں اور ہم نے یہ حوالہ دیکھ لیا اور اس کے بعد جو حوالہ میں نے پہلے بتایا تھا مال نو باپ دس باپ نو سے دس سہت لکھ لیں حوالہ ایک چپٹر ٹین ورس نائن این ٹین یہ وہی ہے جو میں نے پہلے زبانی بول دیا تھا کہ پترس کو بھوک لگی اور اس نے ایک چادر دیکھی اور خدا ہم کہتا کھا اور وہ کہتا ہے یہ نپاک چیز میں نے ہر کس نہیں کھائی تو کرنیلیس وہاں پر وہ بے خود ہو جاتا ہے بے خود ہی کی حالت میں چلا جاتا ہے جب وہ بے خود ہی کی حالت میں گیا تو کیا ملا اس کو غیر قوموں میں اس نے کلام سنایا جب ہسکیل گیا تو کیا ملا اس کو زور سے بولیں ہسکیل کی کتاب مل گئی جب شگرد گرے تو ان کا ذین کھل گیا اس قابل ہوئے کہ خدا کی آواز کو پہچاند سکے شتان کی آواز کیا ہے اور خدا کی آواز کیا ہے جب پترس بے خود ہوا تو اس کو کیا ملا رویا ملی اور غیر قوموں کو اس نے جیت لیا آج جتنے لوگ گرتے ہیں جو کیریزمیٹک سلین ہاتھ رکھنے سے انہوں نے کتنے اپنے لوگوں کو وہ نہیں جیتا تو غیر قوموں کے پاس کہاں جائیں گے وہ مارکہ نہیں ہے انہوں نے غیر قوموں کے پاس جا کے یہ ان لوگوں کو جو گرے ہوئے پست زین لوگ ہیں جن کی بیبلیکل بیس نہیں ہے جن کی بنیات مضبوط نہیں ہیں کلام کہتا ہے حسیہ چار باب چھے آج میرے لوگ عدم مارفت سے ہلاک ہوئے یہ وہ لوگ ہیں جو کلام نہ جانے کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں اب پیچھے گرنے کا ایک حوالہ ملتا ہے کسی کو یاد ہے وہ حوالہ کونسا ہے مقدس جنہ رسول کی انجیل تھارہ باب اس کی چھے آج میں کہتا ہوں کہ اس کو پڑھ لیں میں عزبانی بھی سنا سکتا ہوں خدا نے میں نے ایک ہی نعمت مانگی تھی کہ خدا نے مجھے کلام کی نعمت ہے خدا نے کلام میرے اندر ہی ڈال دیا ہے انہوں نے اسے جواب دیا یسو ناصری کو یسو نے ان سے کام میں ہی ہوں اور اس کا پکڑوانے والا یہودہ بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا اس کے یہ کہتے ہی کہ میں ہی ہوں وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے پس اس نے ان سے پھر پوچھا کہ تم کس سے ڈھونڈتے ہوں انہوں نے کہا یسو ناصری کو یسو نے جواب دیا کہ میں تم سے کہتو چکا کہ میں ہی ہوں بس اگر مجھے ڈھونڈتے ہو تو انہیں جانے دو تینکیو تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو آئے پکڑنے والے ایک پوری بائبل میں پرانے اہدناوے میں کتنے چپٹر ہیں how many chapters in old testament 929 نیہ اہدناوے میں کتنے چپٹر ہیں 260 all together 1189 1189 میں ایک ہی حوالہ آپ کو ملتا ہے پیچھے گرنے کا اور یہ پیچھے کیوں گرے آپ میں بتاتا ہوں تین باتیں وہ یسو کو نمبر ون پکڑنے کے لئے آئے تھے اور وہ گناہ کے باعث گرے اور جو دشمن ان کے اندر جو ہے دشمنی مسیح یسو کے لئے دل میں پائے جاتی تھی نمبر چار ان کی عدالت ہو رہی تھی گناہ کی عدالت ہو رہی تھی گناہ کے باعث وہ گرے تو میں نے آج آپ لوگ کے ساتھ میسے شیئر کیا what is سلین types of سلین and what is difference between biblical سلین and charismatic سلین پھر میں نے وہ حوالہ جات بتائے جو پیچھے گرنے والے ہیں اور biblical سلین کے حوالہ جات بتائے تو اب مارے پاتھ ٹائم تو نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو ٹائم دیتا ہوں کہ اگر کوئی بھی آپ کا سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں any question یہ جو آپ نے کندلانی سپیرٹ کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ سپیرٹ ہے جو کہ پاسٹرز میں اور بہت سارے خادموں میں کام کرتی اور پھر دوسرے لوگوں میں چلی جاتی ہے اس کا اپنا سینٹرل جو ہے وہ سورس کیا ہے لائک یہ کندلانی سپیرٹ کا بھی تو کوئی سورس ہوگا جہاں سے یہ ان پادریوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے اور پھر ان پادریوں سے ان کے جو کانگریگیشن اس پر ٹرانسفر ہوتی ہے تو what is the بیسک سورس آف that کندلانی سپیرٹ اس کی جو جیسے کہ وہ روحیں جو اسمان سے گرائی گئی ہیں وہ دنیا میں exist کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں وہ دنیا میں exist کر رہی ہیں یہ وہ سپیرٹ ہے جو اسمان سے گرائی ہوئے فرشتے ہیں اور وہ لوگوں کو اپنی لوگوں کے اندر بس جاتے ہیں تو یہ وہ فرشتے ہیں جو اسمان سے گرائی ہوئے ہیں لیکن ایک اور ڈیفیلیشن ہے جو یہ بتاتے ہیں کہ جو ہماری سپائن ہے اور ہپ جائنٹ سے تھوڑا نیچے کوکسک بون جو ہے یہاں پر کندلی سپیرٹ سام کی طرح لپٹی ہوئی ہے جب یہ سات چکر کارتے ہیں دماغ تک پہنچتے ہیں تو کندلی سپیرٹ جو ہے ان کے اندر بیدار ہو جاتی ہے ان کے اندر انسان کے جسم کے اندر ہے تو کندلی سپیرٹ کا مطلب ہی جو سام کی سپیرٹ ہے وہ خدا کیوں ہمارے اندر سام کی سپیرٹ رکھے گا لیکن نو کے سلاب کے بعد تو یہ سب چیزیں وائپ آف ہو گئی تھی کیا چیز سفہ حستی سے مٹ گئی تھی نو کے جو طوفان تھا اس کے بعد یہ ساری نجاست اور نجاست وہ لنگ سوال بیبلیکل روح سے یہ جو بھی آپ نے بتایا کہ سپائن میں یہ سپیرٹ ہوتی ہے یہ کریکٹ بات ہے یہ میں نے بتایا کہ یہ لوگوں کا بیان کیا میں نے دو پوائنٹ بتائے ایک تو آلڑی یہ اگزیسٹ کرتی ہیں فضاء کے اندر کبھی موقع مل تو سپیرٹ ازم کے اوپر بھی میں کلام سناوں گا جو کہ ہمارے چرچ کے اندر ایسے کلام نہیں سنای جاتے سپیرٹ ازم بہت گھر مضمون ہے جس کو دیم نارو جی کہتے ہیں تو آپ کا سوال کیا تھا آپ نے بتایا کہ یہ سپائن میں exist کرتی ہے اور سلولی گراجونی میڈیٹیشن کے بعد یہ ثرڈ آئی تک جاتی ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ مطلب بیبلیکل اعتبار سے تو ہم اس پر یقین نہیں رہ سکتی بیبلیکل میں نے بتایا اس کا کوئی concept نہیں میں نے بتایا کہ سیٹن سپیرٹ ہے سیٹن سپیرٹ سرپن سپیرٹ ہے تو خدا ہمارے اندر یہ کیوں رکھے گا ہرگز نہیں یہ جو لوگوں کا کہنا ہے یہ غلط میں اس کو نہیں مانتا لوگ مانتے تو مانے بھی ہم کسی کو زورہ زبری تو نہیں کر سکتے جو بین بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں اگر ان کے پاس کوئی question ہے تو وہ بھی سنڈ کر دیں سیم دیکھنا کہ کوئی سوال آیا ہے تو وہ دیکھنا جو پاسٹر پروفیسی دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ یہ پروفیسی سرچ ہو جاتی ہے تو وہ کون سی سپیرٹ سے پروفیسی کرتے ہیں ہاں لکھا کہ آخری وقت میں جھوٹے نبی جھوٹے اس ساتھ آئیں گے اور وہ تمہیں کیا کریں گے گمراہ کریں گے تو یہ جو ان کے جو ہے planted پیٹر پوپ آف وہ اس کی بیوی پہلے جتنے لوگ آتے تھے تو ان کو بلاتی اور ان سے پوچھ لیتی آپ کا نام کیا ہے آپ کی بیماری کیا ہے آپ کا ایڈریس کیا ہے تو پھر وہ ریڈیو ریس کے ساتھ وہ نظر نہیں آ رہی لیکن وہ ان کا کنیکشن جو ہے اس کے ریڈیو ویفز کے ساتھ ہوتا تھا اور وہ آپ کو بولتے میں میرا میسج آپ کو ملے گا آپ دیکھ لیں میری پرانی پروجیکٹ ہے اس کے اندر میں نے یہ بیان کیا ہے اس کی بیوی جو بول رہی ہے وہ ہی وہ کچھ بول رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ planted ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ ہستے ہیں وہ بیمار کو دے کے بدروں کو دے کے ہستے ہیں ارے بھئی ہسنے کی بات ہے یہ تو سیریز ہونے ہلو میرا نام نام سری میچل ہے میرا question یہ ہے کہ میرے گھر میں بھی ایک نوجوان بچہ اسی طرح گھر میں وہ غصا اور ہمیں اس کا نہیں سمجھ آئی اور ہم بھی دھوکہ کھا گئے اور وہ کافی عرصہ ہمارے گھر پہ آنکے اسی طرح دعا نماز کراتا اور باب نے پھر جب آنے لگے تو ہم میرے آنکے کھلی آپ سے رابطہ کیا اور آپ دعا بھی کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے اب اس کوئی question نہیں ہے یہ تو آپ نے خود اس کو آنے کی جادت دی اگر آپ پہلے جن منع کر دے تو نہیں آتا تو آپ نے دعوت دی اس کو شتحان کو آنے کی سوال یہ تھا کہ اب اس بندے کو میں نے آنا بند کر دیا مگر اب بچے جو ہیں وہ ابھی تک جھکڑے ہیں یہ تمہیں بتا چکا اپنے میسج میں ایسا ذہنی طور پر مفلوش کر دیتے ہیں پھر وہ نکلنے بھی اس ہی سب کچھ سمجھتے ہیں تب اس کو نکلنے کے لیے نکالنے کے لیے جو ایک ہی راستہ کہ خدا ہی انہیں ازاد کر سکتا ہے اور ہماری دعائیں ان کو ازاد کر سکتی ہیں سر میرا یہ سوال ہے جیسے آپ نے بتایا کہ جتنے موجزات ہو رہے ہیں جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ مردے زندہ ہو رہے ہیں مردے بھی زندہ اب بھی آپ نے فرما ہے میرا یہ سوال ہے کہ جتنے بھی موجزات کے کروسر وغیرہ میں ہو رہے ہیں کیا یہ ٹوٹلی فیک ہیں یا یہ کلی سپریٹ کی طرف سے ہیں یا ہولی سپریٹ کی طرف سے میرے یہ سوال ہے ٹھیک ہے آپ میں سے کوئی جواب دینا چاہتا ہے یا نہیں اب انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ اب اس دور میں یا کلام مقدس میں پالوس پترس نے بیشوار موزے کیے تو یہ فیک بھی ہو سکتے ہیں اور فیک نہیں بھی ہو سکتے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جس خادم کے ذریعے کلام ہو رہا ہے کیا بولیں کہ اس کو شناکت کی روح امتیاز کی روح مارے پاس امتیاز کی روح ہونی چاہیے ایک وقت تا سادو برکت آیا تھا جہاں پرانے لوگ جانتے ہوں سادو برکت کو تو میں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ خود ہی نکالتا ہے یہ ہم اپنے سروں کو چکائیں اور بیماروں کے لئے دعا کریں کلام کی شکر اگزاری کریں اور بھائی البرٹ کے ساتھ کریں کیونکہ میں کلام سناتے سناتے کافی لمبا ہو گیا تھاک بھی گیا ہوں